موسیقی برانی رحمتی رمضان اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تآخرنا این نسینا او اطعنا ربنا ولا تحمل علينا موسیقی موسیقی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به موسیقی موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں اے ہمارے رب اور ہم پر بوجھ نہ رکھ جسے تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا اے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو اور ہمیں معاف فرما اور بخش دے اور ہم پر مہر کر کہ تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد فرما سچ فرمائے اللہ نے وہی بزرگ و برطری والا ہے میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے صدقے میں ہے دو جہاں تیرے صدقے میں ہے دو جہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے توفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو سید فرحان علی وارث کی جانب سے سلام پہنچیں تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جس کے نام جن کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے ناظرین آپ سب کو رمضان المبارک کا دوسرا روزہ جو آپ اختیار کریں گے وہ بہت بہت مبارک امید ہے آپ کا پہلا روزہ بھی یکم رمضان رمضان المبارک بہت ساتھ خیریت سے گزرا ہوگا اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایک روزہ ہم نے رکھا اللہ اس کو قبول فرمائے اب جو دوسرا روزہ اختیار کریں گے اس روزے قبولہ کرنے کی بھی حمد دے اور اس کو قبول بھی فرمائے یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں یہ جو کلام میں نے دعایا پڑھا یہ جو اب ہم بار بار دعا کی بات کر رہے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع بھی بہت اہم ہے اور وہ موضوع بھی ہے دعا کے حوالے سے یعنی ہم آج علماء اکرام سے پوچھیں گے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور کون سا ایسا وقت ہے کون سا ایسا لمحہ ہے دعا کی قبولیت کا یعنی دعا تو ہم ہر وقت کرتے ہیں لیکن کوئی خاص وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے کیونکہ دعا تو ہمیں ہر دور میں کرنی ہے لیکن اس وقت رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس وبا کا شکار ہوئے ہیں تو اس وقت لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں دعا کریں مغفرت کریں اور اپنے گناہوں کا استغفار کریں اور رحمت کی دعا کریں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما کیونکہ اگر اللہ کی رحمت رہی تو سب کچھ ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں تو ہمارا موضوع آج دعا کا ہے ہم مخترسی سے ایک وقفے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وقفے سے جب واپس لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے علماء اکرام اور دین کی اچھے اچھی باتیں ہم ان سے سکھیں گے اور ہم دونات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو دیکھتے رہیے باران رحمت آج ٹی وی کی خصوصی سہری نشریات بسم اللہ الرحمت آج ٹی وی کی خصوصی سہری نشریات میں ہوں آپ کا مذبان سید فرحان علی بارس بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے دعا کہ کونسی دعایں ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے کونسی اسباب ہیں جس سے اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے اور کن لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا اور کونسی اسباب ہیں جس پہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی کونسی ایسا وقت ہے دعا کا کہ جو قبولیت کا قریبی وقت ہے اور بہت ساری ایسے سوالات ہیں جو علماء اکرام سے جانیں گے ہمارے ساتھ محفل کی رونک بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا روزہ آپ کا ٹھیک ٹھاک گزرا ماشاءاللہ اور آج دوسرا روزہ اختیار کریں گے ماشاءاللہ مولانا قبول فرمار خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور آپ کو شکریہ ادھا کرتے ہیں تشریف لائے ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہے اور وائس شیئرمن آف اتحاد بین المسلمین جناب آغا جعفر عزا الوی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو روزہ ساتھ خیریت سے روزہ جائے شکر گزار ہیں آپ کے تشریف لائے دوبارہ اچھا قبلہ دعا کا سلسلہ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ نے کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے رخواستہ کہ یہ فرمائیے گا کہ دعا کیسے مانگنے کا حکم ہے اور دعا کی اہمیت کیا ہے یعنی کبھی کبھی تو ہم کرتے ہیں جیسے نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز میں اکثر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لیتے ہیں اب دعا کی ضرورت کیا ہے بس اللہ سننے والا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائے گا کہ دعا کی اہمیت ہے بھی یا نہیں ہے کہ لوگ دعا جو بتایا جاتا ہے کہ دعا مانگنی لازمی چاہیے تو وہ اہمیت کیا ہے اس پر ذرا روشن رہ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ الدَّعَوَةَ الدَّعِ ذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمُ بِي لَعَلَّهُمْ يَشُدُونَ صدق اللہ العظیم شکریہ فران بھائی بڑا اہم ٹاپک ہے دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الدعا المخل عبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے یعنی انسان جتنی عبادت کر لے اور عبادت کے بعد وہ دعا نہیں ماغتا تو گویا وہ اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو دعا کا کہیں ماغنا واجب ہے کہیں دعا کا ماغنا سنت ہے کسی جگہ پر دعا کا ماغنا مستحب ہے جہاں تک تعلق ہے نماز کے بعد کی دعا کا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا ماغنا ضروری ہے یعنی چار فرض پڑھے تو اس کے بعد دعا ماغنا ضروری ہوتا ہے ختم قرآن کیا اس کے بعد دعا ماغنا یہ بھی سنت ہے سنت رسول بھی ہے سنت صحابہ بھی ہے سنت اہل بیت بھی ہے ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے بغیر دعا کے وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں وَإِرَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ یہ لوگ آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے کس طرح مان رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے آپ انہیں کہہ دیں استجیب یہ جو دعائیں جتنی کرتے ہیں ہم اپنے قدرت کے کانوں سے سنتے ہیں چاہے یہ سری آواز سے جہری آواز سے چیخ کر مانگیں آہستہ مانگیں ہم دعا کو سننے والے ہیں اور جب یہ آمین کہتے ہیں تو آمین کے معنی بھی یہی ہے قبول فرمائے یہ بھی آمین بھی دعا ہے تو دعا کرنی چاہیے دعا میں بخیلی بلکل نہیں ہونی چاہیے ختم قرآن کے بعد اگر کوئی کعبہ شریف میں جاتا ہے تو اس کی پہلی نظر بیت اللہ شریف پڑتی ہے تو وہاں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے یہ قبولیت اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کس وقت قبول ہوتی ہے قرآن پاک میں ہے کہ جو بندے پچھلی راتوں میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو قبولیت کے لئے چند چیزیں ضروری ہیں رزق حلال ہو مومن ہو صالح ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے وہ پورے کرتا ہو تو پھر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یقیناً انبیاء اکرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اولیاء اکرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں صحابہ اکرام اہل بیت انار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ وہ بندگان خدا ہیں جن کے وسیلے سے اگر ہم مانگیں تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں دعاؤں کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں ہیں دوسرے مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ہم نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے اب تعمیر کعبہ کے بعد وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں حکم یہ ہے کوئی اچھا نیک کام کرو یعنی کھانا کھا لیا کھانے کے بعد کی دعا بھی ہے علماء کرام یہ بھی سنت ہے اور احدیث ہے ثابت ہے کہ کھانے کے بعد دعا مانگو پہلے دعا مانگو پہلے دعا یہی ہے بسم اللہ الرحمہ الرحیم یا بسم اللہ 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 مختلف احدیث کے الفاظ اس میں ملتے ہیں تو یقیناً یہ باتیں تو ثابت ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے تو دعا تو مانگنی چاہیے ہر مشکل میں ہر آسانی میں دعا کو زائمی کرنا چاہیے اور پھر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کوئی سفر کرتا ہے تو راستے میں جاتا ہے زیارت کے لیے جاتا ہے عمرے کے لیے جاتا ہے حج کے لیے نکلتا ہے وہ مسافر ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم مسافر کی دعا بھی قبول کرتے ہیں تو یقیناً جب وہ باوضو ہوگا رات ہے وضو کا ذکر سہری میں ہو رہا تھا جب ہم باوضو نکلتے ہیں اور نوافل نماز قصر پڑتے ہیں جاتے ہیں تو اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں یعنی اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی سبحان اللہ مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے جس طرح سے گفتگو جہاں پر چھوڑا ہے یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جیسے کہہ رہا ہے کہ مسافر کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو ایسے صرف مسافر ہی کی یا اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں یہ میں سوال مولانا جعفر علی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کن کی دعائیں اللہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دعا ایک ایسا عمل ہے کہ کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہے تو اس میں یہ دعا کا عمل ہے کوئی سورج کے سامنے دعا کر رہا ہے کوئی چاند کے سامنے کوئی آگ کے سامنے کوئی پتر کے سامنے کوئی بدھ کے سامنے کوئی درخت کے سامنے کوئی میراکبے میں تو دعا کا ایک وجود جو ہے ہر مذہب میں ہے کوئی بھی مذہب دعا سے خالی نہیں ہے وہ کسی نہ کسی سے دعا کر رہا ہے مانگ رہا ہے ہر کوئی مانگنے ملا جو بھی مخلوق ہے وہ مانگنے والی ہے خالق سے مانگنا ہے اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی سب سے عزیز ترین اور پیاری اور آلہ ترین مخلوق ہیں تمام انبیاں علیہ السلام اور اللہ کی سب سے پیاری مخلوق انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصفوص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی صحرت طیبہ کو دیکھیں تو سب نے مانگا ہے جناب حضرت حضرت جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام کو بحیث سے نکالا گیا تو آپ نے استغفار کیا اتنا پڑا اور جہاں پہ یہ بیت اللہ ہے کعبہ ہے یہاں آ کر دعا کی کہ میرے اللہ جہاں کٹھے ہو گئے ہیں یہ اتنی باپرکت جگہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک جگہ پر کٹھا کر دیا اس جگہ کا باستہ اس مقام کا باستہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور اللہ نے توبہ قبول فرمائے نو علیہ السلام توبستلام کی کشتی بھاور میں آئی چکرہ گئی جب تفاہ نے نو آیا تو نو علیہ السلام توبستلام نے پڑھا دوسرے پارہ میں بسم اللہ مجریح و مرسحہ انہ ربی الغفور الرحیم تو نبی علیہ السلام کی دعا سے کشتی دو تھی وہ ساحل پہ آگئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں یا نارو کونی بردن سلامون علی ابراہیم وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی اثر سے گلزار ہو گئی جنت بن گئی حضرت اسمائیل کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور اسمائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں یا زبان عظیمہ ادرکنا یا زبان عظیمہ ادرکنا تو کیا ہوا کہ دھنبہ آ گیا اور اسمائیل علیہ السلام دوسرے سلام جو تھے بچھوری سے پچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام دوسرے سلام نے ایک دعا کے لیے وسیلہ بتایا ہتہ 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 وہ ہتہ ہتہ پڑھتے تھے اللہ نے کوہ تور پہ ان کو بلوا لیا اور کہا کہ موسیٰ تو کیا مانگنا چاہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو اسمائیل دعا کرتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا دعا کرتے تھے تو زندہ مردہ ہوتا تھا حضرت جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑھ رہے ہیں گوشت نہیں ہے چمڑا نہیں ہے صرف ہڈیاں ہیں اور روح ہے اور دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتم من الظالمین نوی لاکھ ستر ہزار مرتبہ آپ نے یہ پڑھا ستر ہزار مرتبہ یہ پڑھا اور کیا ہوا کہ اسی ہڈیوں پہ گوشت آیا گوشت پہ چمڑایا پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر آگئے میں اپنی آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں جن کی ہم امت ہیں وہ نبی جن کے ہاتھ جد بیدہ تقوی جن کا فرش اصل مقام جن کا ارش والفجر جن کی صبح ہو لینہ تل قدر جن کی میراج سفر عروض جن کی شب بیرات پی بیوتے کون ان کے بید جنی فایا کون فایا کون کے مستاق نبی وہ نبی جو انگلی کا اشارہ کریں جان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے کروے پانی میں لعاب دہن پھینکیں وہ میٹھا ہو جائے اندے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں اس کو آنکھوں کا نور مل جائے پتھر جس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑتے ہیں وہ نبی بھی بیت اللہ میں جا کر غلاف کعبہ پکڑ کے رو رو کے گر گرہ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو جب نبی علیہ السلام تو دعا مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں انبیاء علیہ السلام طریقہ بتا رہے ہیں تو رہی بات کن کی دعا قبول ہوتی ہے صحب تقوی کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہمسائے کا خیار رکھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے والدین کا احترام کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے حقوق الباد کا خیار رکھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگفتگو بہت ایسی اس موڑ پہ آئی ہوئے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ ہم وقفہ لیں لیکن ظاہرہ ہے مجبوری ہے چینل کی کہ وقفہ لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ بھی تھوڑی سی تھوڑا سا وقفہ کیجئے ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد آتے ہیں آپ سہری کی بھی تیاری کیجئے اسی ٹوپک کو ہم یہاں سے لے کے چلیں گے کیونکہ سہری کے دسترخان کے قریب قریب کا وقت آنے والا ہے اور ہم دعا کی بات کر رہے ہیں ہم دسترخان پر بیٹھ کر بھی دعا کرتے ہیں ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں ہم سفر میں بھی دعا کرتے ہیں ہم اگر کسی کی امداد کریں تو اس سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے دعا کر ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں تو بس اسی بات کے ساتھ کہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں بلتے ہیں ایک مخترسی سے وقفے کے بعد دیکھ کر یہ بارانِ رحمت موسیقی بارانِ رحمتِ رمضان بارانِ رحمتِ رمضان اسلام علیکم خوش آمدید بارانِ رحمت آج انٹرچینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سہری نشویات اور میں ہوں آپ کا مذبان سید ترحان علی بارس جن لوگ بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ہم رمضان المبارک کے دوسری روزے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے دعا کہ دعا کن کی قبول ہوتی ہے کن کی قبول نہیں ہوتی ہے کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے کون سے ایسے عامال ہے جس سے اللہ دعا جلدی قبول کر لیتا ہے کون سے ایسے عامال ہے جس سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور کچھ اہم سوالات جو ہم علماء کرام سے کریں گے مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولانا آغا جعفر رضا علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب کے سامنے میں ایک سوال پیش کرتا ہوں اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ ابھی بریک سے پہلے آغا جعفر علوی صاحب نے جو گفتگو کا اختتام کیا تو وہ یہ تھا کہ کن لوگوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ انہوں نے بتایا اب سوال آپ سے دو سوال ہے ایک تو یہ کہ کن لوگوں کی دعا جو ہے اللہ قبول نہیں کرتا اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا اور ایک اہم سوال اور تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اگر دعا کرنی چاہیے تو سب سے پہلے کس چیز کے لئے دعا کرنی چاہیے پہلے تو مجھے آپ یہ اجازت دیں فران بھئی تو میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان میں افطاری کے وقت میں جو افطار میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت روزہ دار کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں سبا اور فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری رضا کے لئے دن بھر بھوکا رہا پیاسا رہا تمام چیزیں چھوڑ دی میری رضا کے لئے اب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اسے عطا کرتا دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا وہ لوگ جو گناہ قبیلہ کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول یعنی وہ بدکاریاں کرنے والے وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ جو توبہ نہیں کرتے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں لیکن اگر گناہ ہے کبیرہ کرنے والا نادم ہو جائے اور دوبارہ نا گناہ کرنے کی وہ کرے تو اس کے لئے کا حکم چھوڑ دے پھر اس کی تو توبہ بھی قبول ہے اس کی توبہ قبول ہے دعا کنا وہی توبہ ہے تو پھر اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ استغفار نہیں کر رہا توبہ نہیں کرتا چھوڑتا نہیں ہے مگر استغفار کے اور گناہ کو نہیں چھوڑتا پھر وہ اللہ سے مزاق ہے وہ توبہ نہیں ہے پھر توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کو بھی چھوڑ دے پھر استغفار بھی کرے پھر یہ توبہ ہے پھر جو رب سے دعا مانگے گا رب کو اپنے بندو سے پیار ہے الخلقو ایالاللہ پھر جو والدین کا نافرمان ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو وہ بھی ایسے محروم رہ جاتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں جن کی دعائیں شب برات میں شب قدر میں اور ان کی دعائیں بالکل اللہ تعالیٰ وہ رد فرما دیتا ہے ان کی دعائیں مو پر مار دی جاتی ہیں کہ تمہاری دعائیں کی حاجتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مثلا وہ جو گناہ کبیرہ بھی کرتا ہو اور پھر دکھلاوے کی عبادت کرتا ہو ریاکاری کرتا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یہیں اسی سوال کے اندر ہی میں ایک چھوٹا سوال اگر آپ اجارت دیں شب برات میں ہم دعا کرتے ہیں یعنی اگر ہم نے والدین کی نافرمانی کی یا کسی کا دل دکھایا تو اس کے لئے تو ہمیں حکم کی ملتا ہے کہ وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے تو پھر ہم اللہ سے کونسی دعا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے معاملات جو ہمارے ساتھ ہے تب تو ہم دعا کریں گے اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی تو معاف کر ہم تیرے گناہگار ہیں اگر ہم کسی بندے کے گناہگار ہوں تو بندے سے تو معاف کریں گے اللہ سے کیا آپ دعا کریں گے اس بندے کے لئے کہ اس کی دل میں رحم ڈال دے جی میں ارز کرتا ہوں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ پہلے ہیں حقوق اللہ بعد میں ہیں حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے جو بندے کے حقوق ہیں جب تک وہ بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اس کی تو معافی نہیں ہے تو آج اگر بڑی رات آئیے تو ہمیں یہ چاہیے ہم اس بندے کے پاس جائیں وہ پروسی ہے وہ والدین ہیں وہ رشتہ دار ہیں وہ خون کے رشتے ہیں ان سے معافی طلب کی جائے ان سے صلح کی جائے جب ان سے صلح کر کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پھر اپنے رب سے صلح کرے گا پھر وہ دعا کرے گا تو یقیناً ان کی دعا قبول ہوگی اگر وہ معاف نہیں کرتے وہ معافی کے لیے گیا ہے وگر آج وہ جاہل ہیں یا ان کی اپنی اناک کا مسئلہ ہے معاف نہیں کرتے پھر یہ استغفار کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے مولا میں تو بار بار جاتا ہوں ان کے پاس درمائے کے یعنی اگر وہ غرور یا تکبر میں ہے اور وہ ابھی تک معاف نہیں کر رہا تکبر میں ہے یا اس کی زیادتیاں زیادہ ہیں یا کرم نوازیاں زیادہ کی ہیں ان کے ساتھ پروسی کے ساتھ یا وہ اپنے والدین کے ساتھ دل دکھایا ہے اور ان کے حقوق سلم کی ہیں یا مال غبن کیا ہے تو یقیناً اس غاسم کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام کا مال لاتا ہے یا کسی کا مال غبن کرتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے بلکہ اس کی جملہ عبادت اس کے موہ پر مار دی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب بھی کوئی دعا مانگے جو اس کے اندر کے گناہ ہیں اگر چھپے ہوئے گناہ ہیں چھپ کر توبہ کرے زہرن گناہ کیے ہیں تو یقیناً اس کی زہرن توبہ کرنی ہوگی علانیہ توبہ کرنی ہوگی جب وہ توبہ کر لے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور میں ایک بات اور اگر اجادت دیں تو یہ کہہ دوں میرا ذہن فوراں جا رہا تھا اللہ مسئلہ صاحب نے اچھارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتا ہے اگر وہ دعائیں کسی منافق کے لیے مانگی جائیں تو پھر اللہ رب العزت روک دیتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہیں ان کے لیے دعا نہ مانگی جائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظالم کے لیے دعا مانگے تو اللہ روک دیتا ہے یعنی جبل رحمت کا پہاڑ کیوں نہ ہو مزلفہ کیوں نہ ہو منع کیوں نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں میرے رسول یہ دعا آپ ظالمین کے لیے نہیں کریں ہم ظالموں کو معاف کریں گے نہیں ظالموں سے انتقام لیا جائے گا ظالم کو سزا دی جائے گی تو اللہ رب العزت جو انبیاء کرام معصوم ہیں اللہ اپنے ان معصوم بندوں کو بھی روک دیتا ہے کہ ان کے لیے دعا میرے رسول آپ کی شیعان شان نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ دعا کے ہاتھ اٹھائیں جو ظلم کرتے رہے ظالم ہیں ان کے لیے آپ دعا نہیں کریں تو ہم اس نتیجے تک پہنچے دعا تو قبول کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کی جہاں دعا کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں روکا جاتا ہے کہ دعا کے طریقے بھی یہی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اس کا فوقہ کرام نے طریقے بتائے کہ یہ ہمارے ہاتھ ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف ہوں کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے یہ رحمت آسمان سے یہاں نازل ہوتی ہے جب ہم اپنے چہرے پر ملتے ہیں تو یقینا یہ رحمت والے بھرے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے سیاہ مونہگاروں کے یہ مکھڑے تو وہ اس دعا کی برکت سے روشن ہو جاتے ہیں حکم یہ ہے کہ دعا ہاتھ پھیلاو رب سے مانگو اور خوشوہ خضو کے ساتھ مانگو رو رو کے ساتھ مانگو آجزی انکساری کے ساتھ مانگو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسوں بھا کر مانگو اور پھر تنہائی میں مانگو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں فرشتو دیکھو مانگ تو یہ مجھ سے رہا ہے میرے دروازے پر آیا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں مالک تیرا دروازہ چھوڑ کے ہم کہا جائیں اور کور سا دروازہ ہے جہاں سے ہم مانگو جزاک اللہ جزا بے شک دعا کمیل کا ایک جملہ ہے یا سریع الرزا اے جلدی راضی ہو جانے والے یعنی جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا اور امام زینال عبدین علی بن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے کہو اے اللہ میرے وہ ہر گناہ معاف فرما دے جو میری دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی آغا جعفر علوی صاحب سے میں درخواست کروں گا کبلہ دعا کی جب بات چل رہی ہے تو دیکھئے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے اور ہمیں وہ نظر بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی یعنی مشیط خدا بندی ہے اللہ کی مرضی ہے لیکن وہ بندہ دعا کر رہا ہے صدق دل سے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے بدلے میں اللہ بندے کو کیا عجر دیتا ہے سبحان اللہ سب سے پہلے تو آپ نے جو دعا کمائل کا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ ما فرما جو میری دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اس کو بار بار تقرار کرنا چاہیے اپنی دعاوں میں دھرانا چاہیے اور اپنا اعتصاب کرنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے دعا کرتے بگر کہ میں نے کون کون سا گناہ کیا ہے ان سے شرمندہ ہو کر دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے آنسو بہانے چاہیے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جس شخص کی دعا قبول نہ ہوتی ہے وہ تین دن برابر صدقہ دے صدقہ دینے کے بعد وہ مسلح عبادت پر اپنی نمازیں پڑے تصویر تقدیز کریں درود وآلہ وسلم پڑے استغفار کریں پھر دعا کریں تین دن برابر صدقہ بھی دیں اور دعا بھی کریں تو اس کی دعا قبول ہوگی ایک دوسرا ایک اور عمل صدقہ حضرت علی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کرو صحیح پستجادیاں میں امام زین العابدین علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تنہائی میں گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے رب سے باتیں کرو اور اظہار کرو کہ میرے اللہ میں نے وہ بھی گناہ کیا میں نے وہ بھی گناہ کیا میں نے وہ بھی گناہ کیا میرے اللہ میں نے وہ اکل نہ رکھتے ہوئے بنا کی ہیں مجھے معاف کر دے تو کریم ہے تو سخی ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو جبار ہے تو ستار ہے تو کہار ہے تو غفور ہے تو وہاب ہے اللہ کی صفاتی ناموں کو ذاتی ناموں کو پکاریں اس کی صفتوں سنہ کریں اس کی حمدوں سنہ کریں تو وہ رب جب یہ دیکھے گا کہ یہ میری حمدوں سنہ کر رہا ہے میری تعریف کر رہا ہے اور میرے نبی پہ اس کی آل پاک پہ درود بھی پڑھ رہا ہے تو یقیناً دعا قبول ہوگی مگر اس میں حضرت علی الاسلام نے اور امام سجاد علی الاسلام نے کا وظیفہ فرمایا کہ تین مرتبہ درود پڑھیں پھر دعا کریں پھر تین مرتبہ درود پڑھیں جیسے کہ کل اقبال نقشبندی صاحبی فرما رہے تھے درود پاکی فضلیلت کے حوالے سے تو یہ وہ درود ہے جو اللہ بھی پڑھتا ہے ملائقہ بھی پڑھتے ہیں مومنین بھی پڑھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ درود تو قبول کر لے اور درمیان میں اس دعا کو چھوڑ دیں تو اس لیے حکم ہے کہ دعا جو ہے اس کو آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ تذکیہ نفس کے ساتھ کرنا چاہیے صدقہ دے کر دعا کرنی چاہیے اور ایک آپ کا سوال تھا کہ جب اللہ دعا قبول نہیں کرتا جن لوگوں کی ہاں اگر اللہ دعا قبول نہیں کرتا بیری گوڑ اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو اس پہ کہا کرنا چاہیے اس پہ حکم ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے اس پہ صبر کرنا چاہیے اس پہ اللہ کی حکمت سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا راز ہے اللہ کی حکمت ہے کہیں میں رزق کے لئے دعائیں مانگ رہا ہوں تو متقبر نہ ہو جاؤں کہیں میں اولاد کے لئے دعائیں مانگ رہا ہوں تو کہیں ایسا بیٹا پیدا نہ ہو جائے جو ظالم ہو کہیں ایسا بیٹا پیدا نہ ہو جائے میری اولاد میں سے جو غاصب ہو جیسے کہ فرمایا کہ غاصب کی اور ظالم کی بکشش ہو ہی نہیں سکتی نہ اس کی دعا قبول ہو سکتی نہ اس کی عبادت قبول ہو سکتی ہے تو اللہ جو ہے وہ راز رکھتا ہے پوری کائنات کا آنے والی ایام کا آنے والی ذرہ ذرہ کا حساب میرا خدا جانتا ہے وہ خدا سمجھتا ہے کہ اس انسان کو رزق دینا ہے یا نہیں اس کو اولاد دینی ہے یا نہیں رزق آجائے گا تو یہ کیا کرے گا اولاد آجائے گی تو کیا کرے گا تو رب کی حکمت سمجھنی چاہیے اور اس پہ سبر کرنا چاہیے اور اللہ اس کا نعم البدل جو ہے وہ جنت میں یقیناً طور پہ عطا کرے اور قبر میں بھی عطا کرے بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی آپ کا شکریہ آگا جعفر علیہ صاحب اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ روز ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اگر آپ جو آپ نے ذکر کیا احتساب کا تو اگر آپ کی اجازت تو آپ کو سبق سنانے کی حیثیت سے اور اپنے تمام جو چھوٹے مجھ سے عمر بھی چھوٹے ہیں ان کو ایک پیغام دینے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی نفس کا احتساب کرو یہ تمہاری زندگی بدل دے گا اور اگر آپ خدا کی قسم اگر آپ نے اس ایک کال پر عمل کر لیا آپ کی ساری زندگی تبدیل ہو جائے گی اب وہ نفس کا احتساب کیسے کرنا ہے جب رات کو سونے لیٹیں خلوت میں جب آپ سارے کام سے فارغ ہو جائیں تب آپ سارا دن یاد کریں آپ نے کیا 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 یعنی ہر انسان گناہ گار مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے تھے آپ نے سوچا میں گھر سے نکلا اب آپ نے پہلے نا یہ سب سوچنے سے پہلے ایک عدالت لگانی ہے عدالت میں مجرم بھی آپ ملزم بھی آپ خود ہیں وکیل صفائی بھی آپ خود ہیں وکیل خلاف بھی آپ خود ہیں اور جج بھی آپ خود ہیں اور فیصلے پر عمل بھی آپ نے خود کرنا ہے یہ سارے کردار آپ خود الگ الگ طریقے سے رکھیں گے اب آپ نے ایک عدالت لگائی اب اس کے بعد آپ نے کیس پیش کیا کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا کہ میں گھر سے نکلا اور رستے میں ایک فقیر مل گیا اور فقیر کو میں نے دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہو کے چلا گیا اب آپ نے سوچا یہ میں نے کام غلط کیا ہے اب آپ کا جو آپ کی ذات میں ایک وکیل خلاف ہے وہ کہہ گا اس نے کام غلط کیا وکیل صفائی کہہ گا کہ میں دوسری ٹینشن میں تھا میں کیا کرتا اب جج فیصلہ کرے گا کہ نہیں آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ ٹینشن میں تھے تو اس کا اس میں قصور نہیں ہے اس کے ساتھ اپنے اخلاق سے پیش آنا چاہیے تھا اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کل میں نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ غلط کام اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لئے نکال دیں اور روز اپنی ایک برائی کو برائی کی عدالت سامنے لگائیں اور اپنی برائی کیلئے فیصلہ کریں کہ برائی ختم ہو تو زندگی سے آپ کی ہر برائی آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے اس لئے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا احتساب کرو تو شکریہ مولانا اقبال نقشبندی صاحب اور آگا جعفر علی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور ہماری ٹرانسویشن امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہماری ٹرانسویشن میں آتے رہیں گے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے ناظرین ایک مختصی سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے بارانی رحمت آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ کے خصوصی سہری نشریات میں میں آپ کا مزبان سید فرحان علی وارث تھوڑی در میں حاضر ہوتا ہوں کہیں نہیں جائیے گا رہیے گا ہمارے ساتھ